آبی صاحب سائفر کیس آپ کا ردیمر دیکھیں جی ندیم ملک صاحب تاثر عام ہے لوگوں میں کہ عدلیہ میں پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھا جاتا ہے کیونکہ ماضی میں یہی جج سائبان تھے نواز شریف کی کیسز ان کی بیل ڈیڑ ڈیڑ دو دو سال تک لگتی نہیں تھی ہمارے پر منشعات کے کیس ڈالے گے ہم عدالتوں میں رولتے تھے یہی معزز جج سائبان انہی عدالتوں کی سیٹو پر بیٹھے تھے جب مسلی نون کو رلیف نہیں ملتا تھا وہی قوانین تھے وہی آئین تھا وہی ریاستی بہشندے تھے نواز شریف بیٹی کے لیے دو دو تین تین سال تو ہمیں عدالتوں میں سنا نہیں جاتا تھا یہ جو معزز جج سائبان میری بہت میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان سب کی تو یہ ہائی کورڈ اسلام بار یہ ہم تو انہی میں رہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کی بیل نہیں سنی جاتی تھی کیا نواز شریف غیر ملکی بہشندہ تھا ان کے لیے قوانین نہیں بولتے تھے ان کے لیے لاؤ نہیں بولتا تھا کیا کوئی پریشر آتا تھا کہ بھی نواز شریف کا کیس میں آپ نے لگانا یہ ملک صاحب یہ ٹھیک آئین کی اور ایبزرویشن ہم میں اترام کرتے ہیں لیکن اس وقت اترام کہا تھا جب نواز شریف کو نہیں سنا جاتا تھا کیا نون لی کے نشان نہیں چھینے گئے کیا نون لی کی وہ دو سال کی محنت آپ سے چھینے نہیں گئے کیا اس وقت یہ چیزیں آنکھیں بند تھیں کیا اس وقت آئین سو رہا تھا کیا اس وقت دالتیں سو رہی تھی جب ہمارے قائدین کو آپ بغیر کسی کیس کے آپ نے ائرپورٹ سے آرس کیا نواز شریف صاحب خدا ہے مریم نواز شریف صاحب خدا ہے یہاں پر اپنے کیسے ان کو ائرپورٹ سے آپ نے آرس کر لیا اور پوری فورس کے ساتھ اپنے آرس کیا پھر باپ کو کسی اور جہاز میں بے دیا بیٹی کو کسی اور جہاز میں بے دیا اور الیکٹر پرائم منسٹر کو یہاں سے پکڑ کے آپ لے کر جانے ہیں اس وقت یہ قوانین کہا تھے میں انہی عدالتوں میں جاتا تھا یہ موزز صاحب آنتے ہیں میں ان کی چیزیں سنتا تھا جنواز شریف صاحب کی لیفٹ آور کر دیا کر دیا تھے سنتے نہیں تھے چیزیں کہنے کا بات یہ ہے کہ آئین قانون جو اب آپ آپ ہی کے ہاتھ میں کلم کی جنبش تھی آپ نے تھاڑ کر کے نواز شریف کو ایک سیکنڈ لائف ٹائم کے لئے ڈسکوالیفہ کر دیا کس بیس پر آپ نے کیا کیا مجھے آپ کو آئین کی شک بتا دیں کہ اس طرح بات یہ ہے یہ ایک ڈوسیر ہوتا ہے جس پر ایک راسلہ لکھے جاتے ہیں ملکوں کے درمیان آپ بین پرائم منسٹر آپ اس کو لہرارے ہیں اور آپ کیا ان موزز جائج صاحبان نے وہ آڈیو لیگز جو آزم خان کی تو وہ سنی نہیں تھی کیا میں وہ بول رہا تھا کہ اس کو ایزے دھمکی آپ استعمال کریں آپ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے لئے کھلا میدان ہے کہ وہ ملک توڑے وہ ملک کے خلابات بیانیاں بنا دے جو مردی کر دے آپ اس کو ساتھ خون معاف کر دیں پھر ملے صاحب اللہ کے واسطے جتنے بھی بچارے مصہوم جیلوں میں سڑ رہے ہیں نا جی ان سب کو چھوڑ ملے صاحب اللہ کے لئے کھلا